منجاب اسمبلی میں تحریک انصاف مسلم بیگ نون اور پیپلز پارٹی نیب کے خلاف یک زبان خاجہ سلمان رفیق، عبدالعلیم خان اور حسن مرتضی کی نیب پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی داروں کا کام اغوا برائے تعوان کرنا نہیں ہوتا عبدالعلیم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے کہ نیب کی سلاحوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضی نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں اعتصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان استیفہ دے کر ایوان میں آئے ریمان اور چلان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان استیفہ کیوں نہیں دیتے عہدوں سے چھپے رہنے والوں کا اعتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا ہے وزیر قانون راجہ بشارت کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود اعتصابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجفیز بیازو لسن چوہان کے پیپلز پارٹی پر تاک تاک کروار بولے آصف زرداری کرپشن کے جن قرار ان کی جان مختلف توتوں میں ہے پاکستان تنہا نہیں آصف زرداری تنہا ہوئے سراج دورانی بے گناہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے پنجاب حکومت نے نئے تعلیم پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبات جیسی سہولتیں ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں مریم نواز کے اپنی والدہ شمین بیگم کے ہمراج جنہا ہسپیٹل آمر نواز شریف کے عادت کی نواز شریف کا معمول کے مطابق طبی معاینہ جاری نواز شریف کے بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل ووڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ ووڈ نہیں کرنا ہے ذاتی مالش ڈاکٹر ادنان کا صحت سے مطالق تحقیزات کا اظہار شادرہ ٹاؤن کے مجید پارک میں گھر میں آتشدت کی باپ بیٹا جانبہک آگ شورٹ سرکٹ کے باعث ہمسائیوں کے گھر لگی دھوان کمرے میں پھیلنے سے سوئے باپ بیٹا دم گھٹنے سے جانبہک خاتون زخمی حالت تشویش ناک متوفیوں کی شناکت ایان اور امران کے نام سے ہوئی لاشیں ابائی علاقے کو روانہ کر دی گئی شاک چاک کے قریب تیز رفتار گاڑی نہر میں جا گری ڈرائیور زخمی ہسپٹل منتقل لیاقت آباد میں بھی تیز رفتار گاڑی نالے میں گر گئی ڈرائیور زخمی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی نالے سے نکالی دس سالہ احمد جناہ ہسپتال سے چائل پروٹیکشن پیورو منتقل واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت پولیس نے شہشاہ چوکی سے دو ہیٹر برامت کر لیے فرانزک ٹیسٹ کے لیے لیے بھی چوائے گئے زیر حراست ملزمان سے تفتیش جاری پولیس نے تحال بچے کا بیان ڈیکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام سانحہ ساہیوال تحقیقات ایک بار پھر تاخیر کا شکار جائی ٹی ارکان ساہیوال پہنچ گئے گرافک فرانزک رپورٹ نہ ملنے پر تحال تفتیش مکمل نہ ہو سکی گرافتار سی ٹی ڈی اہلکار بھی ساہیوال تلت لاہورڈ یوز کی خبر پر ایکشن الڈیو ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلی کس جاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چاند روز میں جاری کرنے کی جقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزرستہ روز صفائی ورکرز نے شہر کے کچھ نشیبی لاکھوں میں تاحال بارش کا پانی موجود ریلویس ٹیشن شملہ پہاڑی اور جنہ ہسپیٹل میں پانی جمع رائیوینڈ مرغزار کولونی اور محمد نگر پولیس لائنز میں بھی بارش کا پانی داخل نکاسی آپ کے لیے ایم ڈی واسا کی ٹیمیں متحرک شملہ پہاڑی سے نکاسی آپ کا کام جاری ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ لیا موسم سرما کی سب سے بڑی بارش ریکارٹ کی گئی بارش کا سلسلہ شام تک نکل جائے گا آئندہ سپیل پچیس فربری کو داخل ہوگا ڈریکٹر مہکمہ موسم یاد اجمل شاہت کی پیشک ہوئی پنجاب حکومت یانگ ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے سیکیورٹی بل منظور نہیں ہونے دیا یانگ ڈاکٹرز اسسیسیشن کے عدیداروں کا الزام حکومت سے مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ بابو سابور اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ایم ڈی واسا نے جلد نئے سیوریز نظام کی ترصیل کی یقین دہانی کروا دی نئے سیوریز سسٹم کا پلین عدالت میں پیش عدالت نے ناکس سیوریز سے متعلق درخواست نکڑا دی ریزیڈنسی ہافسنگ سوسائیٹی میں ایک سو پینتالیس پلوٹس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپشن نے ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ الڈی اے کو 23 فروری کو طلب کر لیا سرکاری رازی کی غیر قانونی لارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپشن عدالت نے ملزم سابق ایڈیشنل کلیکٹر قصور کو طلب کر لیا چینی تاجروں کی بلدے عثمہ کے مختلف اداروں میں سرمایہ کاری کی پیش کر چائنیز بیسنس وفق کی ٹاؤن میں لارٹ میر سے ملاقات دو طرفہ تعاون کی یقین دہانی میر کی وفق کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی ایف ای ایک انسانی سمگلرز کے خلاف گرینڈ آپریشن پیسلاباد سرگودھا جنگ اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار کر چوبیس انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا دس اشتہاری بھی گرفتار ملزمان ایران اور ترکی کے راستے یورپ اور دیگر ممالک کو بھجواتے تھے پلواما واقعے کے بعد پاک بھارت تعلقات میں کشید کی جھم جھوٹ آئیت پریس پینتالیس مسافر لے کر بھارت چلی گئی روانگی سے پہلے ریلوے سٹے سپیشل برانچ کے اہلکاروں نے مسافر بوگیوں کو چیک کیا برطانوی ہائی کمیشنر کا وفت کیمرا پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کا دورہ ایڈیشنل چیپ سیکریٹری داخلہ کی کرمینل جسٹس سسٹم کے بہتری کے اقدامات پر بریفنگ ہائی کمیشنر نے پودا بھی لگایا گریٹر اقوال پارک میں تعمیراتی کام مکمل کنسٹرکشن کمپنی نے پارک پی ایچے کے سپورٹ کر دیا اب پارک کی تازین و آرائش اور مرمک کی ذمہ داری پی ایچے کی ہوگی